اعوذ باللہ سمیر علیم لشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسو ونیم رب ربی ونیم الحسو حسو تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسقابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیائی والمرسلین وعلا آلکہ واسقابکہ یا سیدی یا راہی دلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وسلم ہسٹری آپ روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی عدمت میں حاضر ہے امید کے دہوں ناظرین آپ تمامی احباب حیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مشکل سے ہر پریشانی سے چھڑگارہ تا فرمائے آمین ناظرین نمزان و مبارک میں آیت القرصی شریف کا یہ حاصل وظیفہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو کرنے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے آیت القرصی کی ناظرین چونکہ فضیلت آپ نے سنی ہی ہوگی بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں عام مسلمان ہیں الحمدللہ قرآن پاک پر یقین ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور آیت القرصی شریف قرآن پاک کی سورہ بکرہ شریف میں شامن ہے جو شخص بھی اس کا وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی مشکل ہوگی جو مشکلات ہوں گی ان کو دور فرما دے گی وظیفہ تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں لیکن ناظرین یہ وظیفہ جو ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں یہ وظیفہ بے شمار قوائد کا حامل ہے آپ نے یہ وظیفہ جمرات کو کرنا ہے جمعے کو کار لیں ہفتے کو کار لیں یعنی رمضان شریف کے کسی بھی آپ جمعے کو شروع کر سکتے ہیں جمرات کو شروع کر سکتے ہیں جمعے کو کار سکتے ہیں ہفتے کو تین دنوں میں سے کسی بھی دن کو شروع کر سکتے ہیں کسی بھی وقت ناظرین ماہ رمضان شریف میں اس کی برکتیں آپ سویڑ سکتے ہیں جو بندہ ناظرین یہ وظیفہ کرے گا اپنی آنکھوں سے موزہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق عطا فرما دے گا اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ پھر اس سے سمیٹی نہیں جائے گی بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اس وظیفے کو کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ضرور مانگنا چاہیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ موز سے ہی مانگو مجھے ہی بکارو میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا دعا ہی عبادت ہے اس لیے لوگوں مایوس نہ ہوا کریں ہمارا چینل دیکھنے والوں مایوس نہ ہوا کریں ہم آپ کو بہترین وظائف بتاتے ہیں جس سے آپ مشکلات بھی حل کرتے ہیں جس سے آپ دولت بھی حاصل کرتے ہیں رزق میں برکت بھی حاصل کرتے ہیں جادو ٹونے کو رفع دفع کرتے ہیں اور پھر حدوی عامل بنتے ہیں ایسے عوال ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے بہت کریم ہے اور ہر گناہ پر معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری مقبرت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو کوئی بھی جس کو مسئلہ ہو آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو جو آپ کو وضعفہ بتانے جا رہے ہیں اس کو آپ نے کرنا ہے اور کرنا کس وقت ہے مغرب سے پہلے کر لینا ہے آپ ہوت دیکھ رہے گے کہ اس میں اتنا اثر ہے اتنا پاور فر عمل ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرن سے آپ کی تمام بیماریاں آپ کی تمام پریشانیاں ہتم ہو جائے گی آپ کے اوپر کرزہ ہے تو وہ بھی ہتم ہو جائے گا گھر میں ایسا مسئلہ ہے گھر میں پریشانی ہے ہتم نہیں ہو رہی تو بفضل حدا وہ بھی ہتم ہو جائے گی صرف اس عمل کو کرنے سے آجدالگرسی کا وظیفہ بہت ہی زبردست ہے ایسا پاور فو وظیفہ ناظرین کوئی نہ ہوگا جو بھی آپ کی رکاوٹیں ہوں گی جو بھی آپ کی بندشیں ہوں گی اللہ پاک کے فضل سے وہ بھی ہتم ہو جائے گا آجدالگرسی کا یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑیں اچھی بات ہے اگر سب سے زیادہ پاور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ جلدی اثر کرے اور بھی رزقی پاور بھی زیادہ ہو تو سب سے بہترین جو اس کا ٹائم ہے اثر والا ٹائم ہے تو وہ ہے مغرب کی نماز سے پہلے اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد اور مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ نے آیتالگرسی شریف کا یہ وظیفہ کرنا ہے سورج گروہ ہونے سے پہلے پہلے ناظرین آپ نے اس وظیفے کو پار لینا ہے آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی شریف اور بیج میں اکتالیس مرتبہ آپ نے آیتالگرسی شریف پڑھنے دیا ناظرین اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی شریف اور بیج میں اکتالیس مرتبہ آپ نے آیتالگرسی شریف پار لینی ہے سورج گروہ ہونے سے پہلے پہلے نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ نے اس وظیفے کو پار لینا ہے آپ نے اس عمل کو مکمل کار لینا ہے آپ کا وظیفہ اس سے پہلے ہتم ہو جانا چاہیے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے پھر آپ نے جب عمل کرنا ہے تو عمل کے دوران آپ نے نیت رکھنی ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے میرے گھر کا مسئلہ ہے میرے رشتے میں رکاوٹ ہے نکاح میں رکاوٹ ہے روزگار میں مسئلہ ہے یعنی ناظرین آپ کی کامیابی میں جو جو بھی مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں ایک مسئلہ ہے تا بھی ذہن میں رکھیں زیادہ ہے تا بھی ذہن میں رکھیں اور جب آپ وظیفہ عمل کر لیں ایک ہی دن آپ نے کرنا ہے آپ کی مرضی ہے تو اثر کی جمرات کی روز کر لیں آپ کی مرضی ہے تو جمعہ کی روز کر لیں آپ کی مرضی ہے تو عفتے کی روز کر لیں تینوں میں سے کسی بھی ایک دن آپ اس عمل کو رمضان شریف میں کر لیں صرف ایک ہی دن آپ نے کرنا ہے اور جس طرح آپ کو بتایا ہے اس طرح کریں مغرب کی سے پہلے کرنے زیادہ بہتر ہے اثر کی نماز عطا کرنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کہ سورہ گروہ بہونے سے پہلے پہلے اس ایکار نے اپنا مقصد اپنی پریشانی ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے کریں پھر اس کے بعد اللہ تبار بہت اللہ کے حضور دعا کریں اللہ تبار بہت اللہ سے اپنی مشکل اپنی پریشانی پیان کریں کہ اللہ میری یہ مشکل ہے میری یہ پریشانی ہے مجھے اس سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے ناظرین یہ موزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس عمل کی پاور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس طرح بتایا گیا تھا اس سے زیادہ اس کے فائد حاصل ہوئے ہیں پھر ناظرین آپ کی مشکلات حال ہو جائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرن سے دعا جب کریں ہمارے لئے بھی کریں ہماری ٹیم کے لئے ہمارے پی صاحبان استاد محترم کے لئے جو بھی ہمارے استاد ہیں سبھی کے لئے دعا کریں اب دعا کرنے سے ناظرین ہوتا یہ ہے کہ دعا آپ کرتے ہیں جب ہمیں یاد رکھتے ہیں ہمارے ٹیم کو پی صاحبان ہمارے پی صاحبان کا ہمارے جو استاد ہیں جو فیض ہے وہ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اور جب فیض ملتا ہے تو ظاہری سے بات ہے روحانیت میں بھی برکت ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے پھر جو آپ نے عمل کیا ہوتا ہے یا جو عمل آپ کا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی مزید برکت آ جاتی ہے وہ اور وہ آپ کا کام جس مقصد کے لئے آپ نے وظیفہ کیا ہے وہ جلد ہو جاتا ہے یاد رکھیے مجھے ایک بات یاد آگی کہ جب وظیفہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے گئے اس سے آپ کی مشکل بھی حل ہوتی ہے اور پھر آپ کو اس کے اور بھی دیروں برقات ملتے ہیں اور سواب بھی ملتا ہے صرف اپنے مقصد کے لئے اگر رضا اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے باقی اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو تمام مسائل حال ہو جائیں گے تو نظرین اس وظیفے کی اس عمل کی آپ تمامی حباب کو اجازت ہے جو جو بھی آیت القرصی شریف کا یہ عمل کرنا چاہتا ہے ہماری طرف سے آپ تمامی حباب کو اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں اور اپنی مشکل سے پریشانی سے چھڑکارہ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے لئے بھی دعا کریں اب ناظرین ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی حاصل بہترین عمل کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا صداقت کو صداقت قادری قریم کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ